لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے ارشاد باری تعالی ہے تو یہاں تک جو آیت آتی ہے اس کے اندر اس بات کا اعتقاد کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہمیں اعتقاد رکھتے ہیں انہیں کے قرآن کریم اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے پیام پہنچانے والے ہیں اور سچے ہیں اللہ کے کام کرنے والے ہیں اچھا اب امام بیحقی رحمت اللہ علیہ زمن میں کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان کے وجود کی تصدیق کرنا دوسرا ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو ان پر موت کا واقع ہونا درست ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے اس لیے ان کو ابھی وفاد نہیں دی حتیٰ کہ اس مدت کو وہ پہنچ جائیں ان کو ایسی کسی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا ہے اور یہ سخت گمراہی ہے اور شرک اسی طرح ایک مانا اس بات کا اطراف ہے کہ ان میں رسول بھی ہیں جن کو اللہ نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے اس اطراف کے بعد یہ اطراف بھی لازم ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں تو کچھ سب باندے اللہ کی حال ساتھ سامنے حاضر ہیں کچھ جنت کے منتظم ہیں تو کچھ دوزخ کے داروغہ ہیں کچھ عامال نامیں لکھنے والے ہیں تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں ان سب کا یا اکثر کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے اور پھر ملائکہ اور کاموں پر بھی معمور ہیں اور ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے تو اس روایت کو شعب الیمان میں امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے پھر اتحاف الساددہ المتقین میں بھی آتی ہے الجامعالکبیر میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کس چیز سے بنائے گئے اب اس میں ہمارے پاس تین روایتیں آتی ہیں اور تینوں میں اختلاف کوئی نہیں ایک روایت تو وہ ہے جو بڑی مشہور ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہے جراب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلقت الملائکہ من نور کے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو شولہ زن آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو اس شہ سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ نے تمہیں بیان فرمائی ہے نہیں کہ خاک سے تو یہ تو مسلم شریف کی روایت ہوگی کتاب الزہد میں آتی ہے اس کے علاوہ امام احمد بن حمل بھی روایت کرتے ہیں مجموع الزوائد میں امام حیسمی امام سیوتی در منثور میں پھر تفسیر قرطبی میں بھی آتی ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی آتی ہے اچھا اسی طرح مشہور تابعی محدث مفسر حضرت اکرامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے اور اس قول کو ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں حدیث نمبر تین سو گیارہ کے تحت نقل کیا ہے پھر السنہ میں عبداللہ ابن احمد نے اس کو صفحہ ون ففٹی ون پر اور امام سیوتی نے اس کو در منثور میں نقل کیا ہے اچھا اسی طرح یزید بن رومان یہ بھی مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع میں لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں اس کو بھی ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں نقل کیا حدیث تین سو دس کے تھے تو پہلی حدیث میں بیان کیا گیا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ دوسری میں بیان کیا گیا کہ انہیں نورِ عزت سے پیدا کیا گیا اور تیسری میں بیان کیا کہ انہیں اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا ہے تو اب ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فرشتوں کو نور ہی سے پیدا فرمایا ہے اور وہ نور کی پھر آگے تشریح ہے کہ وہ نور نورِ عزت ہے اور اسی نورِ عزت کو تیزری حدیث میں روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے تو اب فرشتوں کی کسرت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اب اس سے مراد صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں یا اس سے مراد فرشتے اور اور بھی وہ مخلوقات جن سے تم واقف نہیں ہو تو اب فرشتوں کے لشکر ہیں اگر فرشتوں کی طرف بھی اطلاق کیا جائے یا اور بھی مخلوقات کے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا جائے تو فرشتوں کے لشکر ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی پھر فرمایا اب تم بیس لاکھ ہو جاؤ پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکی سے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہے اور اتنی تعداد پھر کسی کی نہیں تو اس قول کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس قول کو مسند بزار میں روایت کیا گیا ہے پھر کتاب العظمہ میں بھی روایت کیا گیا ہے بہرحال یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اتنے لا تعداد ہیں لا تعداد ہیں ان کو انہوں نے مکی سے جو تعبید کیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لا تعداد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ ترابط فرمائی اور ہم فرشتے خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت عدب سے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اس روایت کو امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا ہے حضرت سعید بن جبیر یہ بھی مشہور تابعی ہیں یہ فرماتے ہیں آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے یا قیام میں موجود ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو روایت ہے اسے بھی ابو الشیخ روایت کرتے ہیں پھر امام سیوتی در منصور میں تفسیر الماوردی میں اچھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے اس میں چار انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہے یعنی سجدے میں موجود ہے اس روایت کو مصند امام احمد میں پھر امام ترمیزی اس کو لاتے ہیں ابن ماجہ امام حاکم المستدرک میں اسی طرح اس کو اور کتب حدیث میں امام احمد ابن حنبل تو مصند امام احمد میں لاتے ہیں اس کے علاوہ امام بہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں اتحاف السادہ المتقین میں بھی آتی ہے کئی کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان دنیا میں قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سچتے میں ہے یا قیام میں ہے اور یہ تفسیر ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کی کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسود والی جو روایت تھی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں آیت کا صرف اتنا ٹرکڑا تھا تو اب اس روایت میں یہ پورا ہے کہ آسمان دنیا میں قدم برابر بھی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے کسی پوزیشن میں ہے بارال اور ایسا کوئی مقام نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ان کی حال عالم یہ ہے کہ وہ فرشت خدا کی حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت عدب سے سب بستہ یہ کھڑے ہوتے ہیں تو بارال حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں یہ سور صافات کی آیت ہے جو میں نے آپ کو آیت انتلاوت فرمائی حضرت حکیم ابن حضام فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی معید میں بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں انہوں نے عرض کیا ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو آسمان کی چرچراہت سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے اسے ابن ابی خاتم نے روایت کیا امام طبرانی نے روایت کیا ابو شیخ نے کنز العمال میں اسی طرح اس کو ابن کسیر نے روایت کیا دور منصور میں بھی آتی ہے ابن مردویہ نے بھی مشکل الاثار میں روایت کیا اس کو کئی کتب میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح ایک اور روایت ہمارے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ایک بالشت برابر جگہ ہے اور نہ ایک ہتیلی کے برابر جگہ ہے مگر اس میں کوئی فرشتہ قیام میں ہے یا سجدے میں ہے پس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر ارز کریں گے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے پھر اسے تفسیر ابن کثیر میں بھی ٹقل کیا گیا ہے حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں اولاد آدم میں کوئی فرد ایسا نہیں لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے پس یہ تو انسانوں کے دگنے ہوئے پھر اس کے بعد کئی آسمان اور زمینے ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں اور عرش کے ارد گرد تو آسمانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلام رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو الدنوری نے المجالسہ میں نقل کیا ہے بہرحال فرشتے جو ہے وہ کسرت سے تخلیق کیے گئے ہیں اس زمن میں ایک اور روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قتلے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے پھر ابن عساکر نے پھر اس کے علاوہ جو ہے اور کنز العنبال میں اتحاف السادہ میں تفسیر ابن کثیر میں تفسیر ابن ابی حاتم میں کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے حضرت وعب ابن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضا میں ایک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا ساتھ گناہ ہے اور اس نہر میں ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو اسے پر کر دیتا ہے اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے پھر اس میں غسل کرتا ہے جب اس سے غسل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نور کے قطرے گرتے ہیں پس اس کے ہر قطرہ سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی تذبیحات کے برابر تذبیح پڑتا ہے اسے ابو الشیخ نے روایت کیا حدیث تین سو اٹھارہ کے تحت اسی طرح امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا کہ اے میرے پروردگار آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہیں فرمایا میرے فرشتے ہیں ارس کیا اے میرے پروردگار ان کی تعداد کتنی ہیں فرمایا بارہ قبیلے ہیں ارس کیا ہر قبیلے کے افراد کتنے ہیں فرمایا زمین کے ذرات کے برابر اللہ اکبر اسے ابو الشیخ نے روایت کیا حدیث تین سو تئیس کے تحت اور پھر قرطبی نبیس کو نقل کیا اسی طرح حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کسی فرشتے کی آنکھ کوئی آنسو نہیں بہاتی مگر اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے اڑنے لگ جاتا ہے اسے بھی ابو الشیخ نے روایت کیا اسی طرح حضرت العلا بن حارون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر دن نہر کوسر میں ایک غوطہ لگاتے ہیں پھر کامتے ہیں جس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اسے پھر امام سیوتی نے در منصور میں اور ابو الشیخ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز بھی زمین سے نہیں اکتی مگر اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے اسے ابو الشیخ نے روایت کیا مجمع الزوائد میں آتی ہے ابن عدی نے روایت کیا امام بزار نے اس کو روایت کیا اچھا اسی طرح حضرت حکم بن عطیبہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارش کے ساتھ اولاد آدم اور اولاد ابلیس سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں جو ہر قطرے کو شمار کرتے ہیں اور یہ کہ وہ کہاں پڑتا ہے اور اس پھل سے کسے رزق دیا جائے گا اسے ابو الشیخ نے روایت کیا تفسیر تبری میں آتا ہے ترہ منصور میں آتا ہے ابن جریر نے اسے روایت کیا ابن منظر بن ابی حاتم نے بھی ابن ابی حاتم نے اس کو ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت وحب فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اگر ایک بال برابر خالی جگہ تلاش کی جائے تو وہ بھی نہ ملے ان میں سے کوئی بے حرکت ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سجدیم ان کے گوشت کے لوتھڑے اللہ کے خوف سے اچھلتے اور ان کے پر حرکت میں رہتے ہیں جبکہ انہوں نے پل بھر بھی اس کی نافرمانی نہیں کی اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کے ٹکھنے سے لے کر اس کے گودے تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اسے بھی ابو الشیخ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 488 کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے دس حصے ہیں نو حصے کرروبین ہیں جو رات دن تذبیہ کرتے ہیں کسی وقت وقفہ نہیں کرتے اور ایک حصہ وہ ہے جو ہر چیز کے خزانے کے نگران ہے آسمان میں کوئی جگہ نہیں مگر وہاں کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا رکو میں ہے اور حرم مکہ ارش معلہ کے بالمقابل ہے اور بیت المعمور قابے کے بالمقابل ہے اگر یہ بیت المعمور گرے تو سیدھا قابے پر آ رہے اس بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں ان کی باری دوبارہ نہیں آتی اسے ابن منظر نے روایت کیا ہے تفسیر میں اچھا اسی طرح ابو عمر نوف البقالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو دس حصوں میں تقسیم فرمایا ہے ان میں سے نو تو کرروبین ہیں اور یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں اور وہ بھی ہیں جو رات دن بلا وقف اللہ کی تذبیہ کرتے ہیں اور جو باقی فرشتے بچتے ہیں وہ امور خداوندی اور اللہ کے احکام کی پیغام رسانی کرتے ہیں جسے ابن منظر نے روایت کیا ہے کرروبین وہ فرشتے ہیں جو باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے مقرب ترین ہیں عبد الرحمن بن سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کے دس حصے ہیں پھر انسان جنات کا دسوں حصہ ہے اور جنات نو حصے زیادہ ہیں پھر جنات اور ملائکہ فرشتے دس حصے ہیں پس جنات ایک حصہ ہے اور فرشتے نو حصے زیادہ ہیں پس ملائکہ ایک حصہ ہے اور روح نو حصے زیادہ ہیں پھر روح اور کرروبین دس حصے ہیں پس روح ایک حصہ ہے اور کرروبین نو حصے زیادہ ہیں اسے ابن ابی حاتب نے روایت کیا ہے عدی بن ارتات رحمت اللہ علیہ ایک صحابی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندے کے گوشت خوف کے مارے کافتے ہیں ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے مگر وہ حالت قیام میں تذبیر پڑھنے والے فرشتے پر جاگ گرتا ہے اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تب سے سجدے میں ہیں انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ کبھی قیامت تک سر اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے رکو میں ہیں انہوں نے بھی کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے صف بستا ہے جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا تو یہ اللہ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے جس طرح لائق تھا ہم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں کی اسے ابو الشیخ نے روایت کیا پھر شعب الایمان میں امام بیحقی نے پھر خطیب بغدادی نے اس کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا جمع الجوامع میں تفسیر ابن کثیر میں بھی آتی ہے تاریخ بغداد میں ابن عساکر نے اسے لے کے آئے ہیں اطحاف السادہ میں حاویل الفتاوہ میں کنز العمال میں کئی کتب میں اسے روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ربیع بن انس وعلما آدم الاسماء کل لہا کہ آدم کو تمام چیزوں کا علم جو سکھلایا گیا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے نام بھی سکھلائے گئے تھے اسے پھر ابن جریف نے روایت کیا ہے بہرحال یہاں پر جن عنوانات کو ہم نے درس میں انکلوٹ کیا ان میں ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے پھر دوسری بات ہم نے کی کہ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں تیسری بات جو ہم نے کی کہ فرشتوں کی کسرت ہے اور بہت کسرت ہے اور فرشتوں کی کسرت تخلیق ہے اور یہ جنود اللہ ہے بہرحال یہ چند ایک امور تھے جسے ہم نے اس درس میں ڈسکس کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں